اسلام کو کر دیتی فلا کفر کی دھوپ گر چادر زہرہ فضیلت تسبیح جناب سیدہ تو یہ ہے کہ اس کو ذکر کثیر قرار دیا گیا یعنی خدا کی اتنی بڑی حکمتیں اور اتنی بڑی قدرتیں ہیں کہ اس کے برابر میں جو بھی ذکر ہو جتنی عبادت ہو وہ قلیل ہیں خدا کے سامنے تو یہ وہ واحد ذکر ہے جس کو ذکر کثیر قرار دیا گیا کیونکہ زبان خیر کثیر سے ادا کیا گیا تھا یہ تو ایک فضیلت ہے مگر اگر اس کی جس طرح آپ مانوی حوالے سے بڑی خوبصورت طریقے سے آپ جس طرف لے کر جا رہی جی اس وقت میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر شروع کیا جائے اللہ اکبر سے تو پھر سارے ڈر سارے خوف جابروں کے ظالموں کے ستم گروں کے بڑی بڑی طاقتوں کے وہی پر ختم ہو جاتے ہیں تو پہلا سبخ مومن کا شرازی صاحبہ میں بڑی مذہرت کے ساتھ ارس کر رہی ہوں ہمارے یہاں جس چیز کی گردان ہوتی ہے جس چیز کی تقرار ہوتی ہے پھر جب وہ زبان کے پر جاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کی روحانی ہے اس کی مانویت ختم ہو جاتی ہے اس سے وہ ایک وزیفہ رہ جاتا ہے ہم کیسے شروع کرتے ہیں تذبیہ فاطمہ تظہرہ چوتیس مرتبہ کیسے ختم ہوتا ہے اس سے بڑا اور کوئی جملہ نہیں نماز میں سب سے پہلے آپ جب کرتے ہیں نیت کے بعد کہا گیا اللہ اکبر اس کے بعد مومن کے لیے ہر چیز حقیر ہو جاتی ہے ایسے جیسے جہاز میں آپ اڑتے ہیں تو آپ کو زمین پہ سب کچھ ہیچ لگنے لگتا ہے میٹرو پلٹن سٹی کراچی آپ کو ایک نقطے کے برابر حقیر معلوم ہوتا ہے تو مومن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے ایک حقیر نقطے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا مکمل حمد ہے شکر کرنا اتنا بڑا یعنی شکر کرنا نفس کی ساری بیماریوں کی دبا ہے خاص طور پر مسلمانوں سے مومنین سے مخاطب ہوں کہ آپ کے نفس کی ساری بیماریاں آپ کے جسم کی بیماریوں کے ساتھ منسلک ہیں علی کہتے ہیں میرے مولا کہ آپ کی ساری بیماریاں انسان کی اس کے اندر سے نفس سے جنم لیتی ہیں اور ساری دوائیں بھی اندر ہی موجود ہیں تو یہ بیماری کا سب سے بڑا علاج شکر ہے راضی برعضاء رضم بے عضا ایمی تصویم تو شکر جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں بلائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں محبتیں سمٹ آتی ہیں پھر اس کے بعد سبحان اللہ پھر انسان کی ایک حفیت ہو جاتی ہے کہ ہر دم اللہ کی تصویم میں مشہور ہو جاتا ہے یہ کمال کا ابھی میں سوچتی ہوئی آپ کی بات کے ساتھ یہ چیزیں لے کر آئی ہوں کہ واقعاً ایک فکری پورا انسان کا فکری سلسلہ ہے زندگی کا جس کے بعد محبت ہی محبت سکون تمانیت آشتی سکون امن روحانیت اور مانویت کے ساتھ میں ایک اور اس کو انگل سے سوچنے کی کوشش کرتی ہوں مطرمہ محسومہ شرازی صاحبہ کہ آج کے یہ جو میل ڈومینیٹڈ سسائیٹی ہے میں اپنے ناظرین سے بھی کہتی ہوں وہ بھی غور و فکر کریں کہ کوئی مرد اپنی بی بی سے کہے کہ تم جاؤ اور اپنے باپ سے کوئی چیز لے کر آؤ کوئی کنیز لے کر آؤ کوئی چیز لے کر آؤ اور بی بی وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ جائے کہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک دعا تعلیم کر دی یا ایک تسبیح تعلیم کر دی تو اس عورت کے ساتھ وہ مرد کیا کرے گا لیکن یہ عجب کھرانا ہے کہ جب شہزادی کونین گھر میں واپس آئی اور کہا کہ میرے بابا جان نے مجھے کہا ہے کہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ اللہ مدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کی تعلیم کی ہے یہ تسبیح تو دونوں نے زوجین نے مل کر سجدیں شکر ادا کیا اور شکرانے کی نماز کری اور یہ میں یہاں پر آپ کو ایک بات ناظرین سے خاص طور پر بات کہ تعلیم کرنا اور چیز ہے آپ وظیفہ کسی کو بتا دیتے ہیں تو وظیفہ کو تلاوت کرنا وہ اور چیز ہے اور چیز کی تعلیم دینا یوں ہے کہ آپ اس کے اسرار سے آگاہ فرمائیں مطلب جو آئمہ سے ہے کہ فلان دعا فلان صحابی کو تعلیم فرمائی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ اسرار اس پر منکشف کیے جو ان لفظوں کے اندر موجود تھے تو یہ تعلیم کرنا جو ہے یہ ایک خاص طور پر جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اجازت ملی یہ چیز پڑھنے کی تو گویا اس کے اسرار سے وابستگی اور اس سے ملاقات کے بعد تو بی بی کے ساتھ یہ تمام جو تینوں جو مطلب کلمات ہیں ان کا ایک خاص اسرار منکشف ہوئے جناب سیدہ پر اور ذکر کسیر اس کو قرار دیا تو وہ مقام شکر تھا ہم بھی اگر ہمیں اگر صرف حدیثے کسا یا دعائیں جو منقول ہے محمد و آل محمد سے جس کا دریاں پہ یا بھی قبضہ ہے